اسلام علیکم میرے نام محمد بنیت آسیر ہے آج ہم کریں گے لیولنگ لیولنگ کیا ہوتی ہے لیولنگ جیسے کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ لیول کسی چیز کا لیول دیکھنا کہ وہ کتنا کسی پوائنٹ سے اوپر ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ورٹیکلی ڈسٹنس فائنڈ کرنا ٹھیک ہے ورٹیکل تو لیولنگ دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے تو پہلے اس میں کچھ defy nation دیکھ لیتے ہیں ڈیٹیوز لیول آرل اسکر مولی علیہ ریڈیوز لیول اس کی ڈیفنیشن ہوتی ہے ہائٹ آف اینی پوائنٹ کسی پونک کا ہائٹ ویڈ ریسپیکٹ ڈوGo muito اس کے ریسپیکٹ میں مینسی لیول کے thrify جیسا یہ عرض हم یہ یہ میری سی لیول ہیں ٹھیک ہے اس کا یہ سینٹر ہے یہ میری سی لیول UhhMIN جل söyledا میں جیسے ٹھیک ہے ہی پوائنٹ میں ہوا ilsقانی ہی ہائٹ فائنڈ لیول ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اسی طرح اپسلیوٹ لیول اپسلیوٹ لیول ویڈ ریسپیکٹو سینٹر ہوتا ہے ہائٹ ویڈ ریسپیکٹو سینٹر یعنی کہ یہ جو ہوگا یہ پورا اپسلیوٹ لیول ہوگا اس کا اسی طرح بینچ مارک فکس لوکیشن ہی بینچ مارک جو ہوتا ہے فکس لوکیشن ہوتے ہیں ہماری گراؤنڈ پہ جس کا جس کا ریڈیوز لیول ہمیں پتا ہوتا ہے فرس ریڈیوز لیول ہمیں پتا ہوگی ٹھیک ہے تو پھر ہم اس کے ریسپیکٹ میں آگے سارے لیول فائنڈ کریں گے اسے بینچ مارک کہتے ہیں فکس لوکیشن ہوتی ہے یہ تو اسی طرح ریڈیوز لیول آف ادھر پوائنٹ فاؤنڈ ویڈ ریسپیکٹو ریڈیوز لیول آف بینچ مارک یہ وہی بات لکھی ہے کہ ریڈیوز لیول دوسروں کے ہم اس کے ریسپیکٹ میں پھر فائنڈ کرتے ہیں اس بینچ مارک اس کے ریڈیوز لیول کے مطابق اگر ہمیں ریڈیوز لیول کسی بینچ مارک ہم مجwicم بھی کر سکتے ہیں فکر ازیوم بھی کر سکتے ہیں اور اس کا ازیوم بھی کر لیں گے یہ فکس لوکیشن ہے اور اس کا اتنا بینچ مارک ہمن اتنا ریڈیوز لیول لے آمیت اسیم کر لیں گے خود یہ سی تو کام کر لیں گے جب سارا تو اس کے بعد پھر ہم پتا لگ جیے اس کا بالکل ایک ایکĞیکٹ پتہ لگ جائے ریڈیوز لیول تو ہم اس میں اس کو ریپلیس کر دیں گے وہ عزیم ویلیو کے ساتھ تو ہمارے پاس کریکٹ آنسر آجے گا ٹھیک ہے تو سائٹ پہ ہم عزیم بھی کر سکتے ہیں اس کو بیک سائٹ ریڈنگ بیک سائٹ ریڈنگ وہ کون سی ریڈنگ ہوتی ہے فرس ریڈنگ آفٹر شیٹنگ انسٹرومنٹ اب لیولنگ ایک طرح کا انسٹرومنٹ ہے انسٹرومنٹ کس طرح اس طرح کا ہوگا ٹائپورٹ 64 اور اس کے اوپر پھر اس میں دیکھتے ہیں تے یہ انخرمنٹ لیولنگ کرلاتا ہے اس پہ ہم ایک سائٹ دیکھ دیتے آگر سٹاف پڑا تو ستافitez ہوں دیکھتے ہیں اس پر ریڈنگ معلوم کرتے ہیں اس کی ہائٹ دیکھتے ہیں اسی طرح تا تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ پہلی پہلی ہم سٹاف کو رکھنے کے بعد پیدا راڈرنگ جو سٹاف بھی لیں گے وہ بیک سائٹ ہوگی اور یہ ہے فور سائٹ grandma سائٹ ریڈنگ کیا ہے فرنٹ سائٹ بھی کہہ سکتے ہیں فور سائٹ ریڈنگ فور سائٹ ریڈنگ وہ لاسٹ ریڈنگ ہے بیفور چینجن اب اس پوزیشن اس جگہ پہ رکھا ہے اے پہ ہم نے اس کو اب فرض کر لیں ہم اس کو بی پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں ہمیں دھندلا دھندلا نظر آ رہا رہا ہم اس کے قریب کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم جگہ اس کی چینج کریں گے یہاں آگے جب آگے لے کے جائیں ہوں گے تو سائٹ چینج ہوگی مطلب چینج ہوگیا اس کی پوزیشن چینج ہوگی انسٹریمنٹ کی تو اس سے پہلے پہلے اس کی جو لاسٹ ریڈنگ ہوگی اس سے پہلے لاسٹ ریڈنگ اس کی جو ہوگی وہ ہمارے پاس فور سائٹ ہوگی اس کی اب انٹرمیڈیر سائٹ انٹرمیڈیر سائٹ کیا پہلے اس کی بیک سائٹ ہوگی لاسٹ اس کی جو ہوگی وہ ہوگی فور سائٹ اور بیچ مالی جو ہوگی وہ انٹرمیٹر سائٹ ہوگی ٹھیک ہے تو انٹرمیٹر سائٹس ہوگی یہ تین دیفنیشن ہے سیمپل اب وہ کہہ رہا ہے ریڈیوز لیول کیسے فائنڈ کرتے ہیں کسی کا اس کے لئے دو میتھڈ ہیں رائزن فائل اینڈ اچائی میتھڈ ہے اس کا ہائٹ آف دی انسٹرومنٹ میتھڈ ٹھیک ہے اچائی سے اب اچائی میتھڈ اس میں ہائٹ آف دی انسٹرومنٹ اب انسٹرومنٹ یہ ہے کیسے ہم ہائٹ کیسے فائنڈ کریں گے ٹھیک ہے ریڈیوز لیول بنچ مارب کلیں ہم بینچ مارک یا ہی لے لکتے ہیں اب بنچ مارکہ ریڈیوز لیول آگے ہمارے پاس اسی لیول سے ٹھیک ہے اس کے بعد ام اس کو آیڈ کرتے ہیں بیک سائٹ جو ہم نے اس پر ریڈنگ لیا تو یہ اس کی ہائٹ ہوگیج پوری ادھر سے لے گئے یہ ملکے یہ چیز بن جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہائٹ آف دی انٹرومنٹ آگیا اب اسی طرح ریڈیوز لیول کسی بھی پوائنٹ پہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو وہ اس اے چائی کے ذریعے فائنڈ کریں گے کیسے اسی اے چائی کو مائنس کر دیں گے کس میں سے فور سائٹ اور انٹرمیڈیٹ سائٹ جو دی ہوں گی اس میں سے تو یہ فارمولے ہیں دو یہ اس میں یوز ہوں گے اور یہ چیک ہے یہ چیک یوز ہوگا کہ ہمیں چیک کر سکیں آنسر اگر دونوں کا سیم آج ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کوسٹن صحیح کر رہے ہیں اب اسی طرح فائنڈ بھی ہے تو اس کو دیکھتے ہیں پہلے اس کا کوسٹن دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ کیا ہے اچھا ہی میتھر کے ذریعے اب اس میں کہیے اب اس میں یہ سارے سٹیشن دیئے میں انہیں سٹیشن پر انٹرومنٹ رکھا ٹھیک ہے اب بینچ مارک بینچ مارک پہ وہ کہہ رہا ہے بینچ مارک اس کا کیا ہے اس نے لیا ریڈیوز لیول بینچ مارک اس نے ازیوم کی ہے سو ٹھیک ہے یعنی کیا ایکچول بھی یہ ہی ہے سو ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں اس نے پہلی ریڈنگ جو لی وہ کیا لی ٹو پائنٹ زیرو دوسری بیچ میں ٹو پائنٹ سکس اب انٹرومنٹ چینج کرنے سے پہلے اس نے جو لاسٹ ریڈنگ لی وہ لی ٹری پائنٹ نائن فور سائٹ ٹھیک ہے اس کے بعد فوراں اس نے سائٹ چینج کیا یہاں پہ چینجنگ ریمارکس میں لیکھیں چینج پوائنٹ چینج پوائنٹ ادھر ہوا اس کے بعد فور سائٹ بھی سی پچھے پہ آ جائے گی ٹھیک ہے بلکہ بیک سائٹ یعنی کے نیکس جگہ پہ جہاں رکھا ہم نے اسٹیشن اس پہ جو ویلی ریڈنگ لی وہ بیک سائٹ ہوگی پھر اس کے بعد انٹرمیڈیٹ پھر چینج کرنے سے پہلے بہت سائٹ یوں یہ ساری ریڈنگز آگی ہمارے پاس اب اس کے بعد فائنڈ کیسے کرنا ہے آر ایل ہمینے پاس یہ صرف دیا ہوگا اسے ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے بیک سائٹ میں آر ایل فائنڈ یہ تو ہمارے پاس اچھا ہی آ جائے گا اچھا ہی آگیا یہ ہم نے اوپر میتھر بتایا یہ ٹھیک ہے اس سے ہائٹ آ جائے گا یہ آگیا آپ کے بعد اب ہائٹ آف دی انسٹیمنٹ مائنس کر دیں گے تو آر ایل آف اینی پوائنٹ اب ان سٹیشن پہ آر ایل میںکریں گے تو یہ آجیں گا پھر اس میں سے یہ آجیں گا پھر اس میں آجیں گا na چینج پائنڈ ہو گیا اب نیکس چپ ہوگا نیکینز پائنڈ کرتے ہی جہاں فور سائٹ آجیں گا وہاں پہ پھر ہم یہی کریں گے جو ار ایل دیا ہوگا اس کو ایڈ کریں گے اس میں بیک سائٹ میں ٹھیک ہے اس کو ایڈ کرنے سے ہمارے پاس یہ آجیں گے پھر اس کو پھر مائنس کرتے جائیں گے انٹرمیڈیٹ سائٹ سے پھر فور سائٹ سے بھی کریں گے فور سائٹ پہ کرتے ہی پھر جو ہمارے پاس اس کا آرے لائے گا اس کو پھر ہم بیک سائٹ میں پھر ایڈ کر دیں گے تاکہ ہمارے پاس ہائٹ آف دی انسٹرمنٹ اس پوائنٹ پہ اگلے نیکس ٹیشن بھی آ جائے یعنی جو ہم نے چینج پوائنٹ لیا ہے انسٹرمنٹ جہاں رکھا ہے ہائٹ آف دی انسٹرمنٹ آگیا ہمارے پاس hem سارے چینج پونٹ دیا ہے تو اس طرح اس کو سارا ہائٹ بنائیں تو اسی طرح آپ کو سمیشن کریں گے یہ آجے گا اور سمیشن کریں گے تو یہ آجے گا تو اس نے چیک دیا بتا آپ کو بیگ سائٹ مائنس فور سائٹ بیگ سائٹ کو آجے گا تو یہ مطلب آپ کے باس جو آنسر آئے گا وہ کس کے ایک والا ہوا لاس آر ایل اور فرس آر ایل مطلب اس کا لاس آر ایل کو مائنس کر دیں گے اس میں سے تو جان سرائی کا وہ دونوں ایکول آئیں گے تو یہ چیک ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ بس سمجھانے کے لئے دیا ہوئے یہ دیکھنے یہ اسٹرومنٹ پڑھا ہے یہ کسی اسٹیشن پہ یہ بنچ مارک اسیم کیا ہے اس سے مین سی لیول سے یہ ہائٹ ہے اور یہ اس کا آجے گا ہائٹ بیک سائٹ بیک سائٹ ایڈ ہو جائے گی تو کتنا ہائٹ اف Jin ڈی ڈی ڈ کردیں گے تو اس کا redus لیول ôا جے گا مر sensitive ready Oh آپ نے اس یہ جو آر کے بینج مارک اس کو آپ نے اٹ کیا بیک سائٹ میں سے تو آپ کے پاس یہ پوری ہائٹ ہیں اب یہ پوری ہائٹ اس کی ہائٹ ہے ٹھیک ہے ہے یعنی کی ایٹ چاہی یہ ہے limit nich instrument کی حائٹ ہوگی نا اب اس ہائٹ کو آئینس کریں گے کس میں اس اگلی جو آپ نے سائٹ دیکھی ہے یہاں پہ اگر آپ نے اس پائنٹ کا فائنڈ کرنا ہے نا تو یہ اس سے میتھڑ ہے سمجھ کریں بی پائنٹ ہے کوئی اس پہ فائنڈ کرنا آپ نے ریڈیوز لے گا تو اس کا کیا ہوگا اس کو مائنس کر دیں گے اس کی ریڈنگ میں یہ والی ایچ آیا چاہے یہ ہوگی انٹرمیڈیٹ یا فائنل ہوگی ٹھیک ہے دونوں میں سے مائنس جو بھی ہوگی اس میں مائنس کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ نکل جائے گی سائٹ تو یہ صرف بچ جائے گا اور یہ ہی ریڈیوز لیول ہوگا ٹھیک ہے یہ کونسیپٹ ہے اس کا تھوڑا سا اور رائز ان فائل میتھر کا بھی گئی ہے تھوڑا جس میں دیکھتے ہیں رائز اور فائل اس میں رائز اور فائل پہلے کیسے چیک کرنا ہے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ پریویس ریڈنگ جو دی ہوگی اور اس کو دیس ریڈنگ میں سے مائنس کر دیں گے مطلب جس جس طرح آپ نے فرض کریں اس پوائنٹ کا آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ فائل ہے یا رائز ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس پوائنٹ پہ تو پچھلے والے میں سے اس کو مائنس کر دیں گے ریڈنگ کو تو یعنی کہ اس دیس مائنس دیس یہ مائنس کر کے جو اگر مائنس میں آنسر آیا تو کیا ہوگا مائنس میں آنسر تو فائل اگر پوزیٹیو میں ہے تو رائز ہو جائے گا اب اگلا اگلا سٹیپ کیا ہوگا آپ نے اگر کسی آرل فائنڈ کرنا ہے جس طرح یہ آرل ہے تو یہ میری ٹھائٹ کرنا ہے اب یہ کیسے کرنا ہے آرل آف پریویس لیول او v پریویس منس اگر رائز ہوگا تو کیا ہوگا دیکھیں آرل آف پریویس آرل آف پریویس کیا ہے اس کا آرل پچھلا وہ اگر یہاں پر فال دیا ہوگا اارل آف پریویس اگر جس طرح یہ آرل اے اگر نیکس میں فرض کرنے کے فال کا کولم ہے اور یہ رائس کا کولم ہے ٹھیک ہے اگر وہ فال میں آ رہا ہے پہلا مطلب فال ہو رہا ہے پہلے پہلے سب پہ اگر فرض کرنے ہاں مائنس میں مائنس میں آنسر آ رہا ہے ان دونوں کو کرنے سے بس دیکھیں اس دونوں کو کریں گے مائنس میں آنسر آئے گا تو کیا ہوگا مطلب فال ہو رہا ہے فال ہو رہا ہے فال والے ڈبے میں لکھ دیں گے فال کو تو پھر اس کو اور اس کو ایڈ کریں گے ایڈ نہیں کریں گے مائنس کریں گے مطلب فال ہے نا فال اس کو مائنس کریں گے ہمیشہ پچھلے آرل میں سے رائز کو ہمیشہ ایڈ کیا کریں گے ٹھیک ہے فال ہو رہا ہے کہ ہنڈرڈ مائنس ہو جائے گا کتنا زیرو پوائنٹ سکس آئے گا نا فال مائنس میں تو ہنڈرڈ مائنس زیرو پانٹ سکس ہو جائے گا تو وہ اگلے کا آرل آ جائے گا پھر اسی طرح آپ اگلے سارے کرتے جائیں گے تو یہ آرل فائنڈ کرنے کا ہی اگلے کا چیک کریں گے کہ اس میں رائز ہو رہا فال ہو رہا اب اگلا دیکھتے ہیں فرض کرنے اس کو منس کریں تو منس آئے گا منس پھر فال ہو رہا پھر یوں منس ہو جائے گا ہنڈرڈ میں پچھلے والے میں سے جو اس کا آئے گا نا ریڈیوز ڈیول پچھلا اس کو اس میں سے منس کر دیں گے پھر یہی میک ہے آرل آف ریویس پلس منس منس کس کے ساتھ آئے گا فال کے ہے اس کا چیک ہے کہ سمیشن آف آل رائز مائنس سمیشن آف آل فال جو ساری اس کے فال اور رائز کے کولم آئیں گے اس کا سارا سمیشن کریں گے پھر اس کو مائنس کر دیں گے پھر لاسٹ آرل اور مائنس ان دونوں کا سام ایک بڑھانا چاہیے بس سمپل اب آگے دیکھتے ہیں انورٹیڈ سٹاپ انورٹیڈ سٹاپ یعنی کہ کوئی ایسا پوائنٹ ہے جس طرح سیلنگ ہے کوئی چھاتا ہے چھاتے پہ آپ نے پھنکے کی پھنکہ لگا اب اس کا چیک کریں کہ کیسے ہوا تو اس کے ہائیڈ فائنڈ کرنے کے لئے اس کا لیولنگ فائنڈ کرنے کے لئے ریڈیوز لیول کے لئے اب انورٹیڈ سٹاپ یوز ہوگا انورٹیڈ سٹاپ کیا ہے سٹاپ وہ ہی ہے لیکن آپ نے اس کو الٹا لگا دیا ریڈنگ الٹی ہوگی مطلب نیچے سے پہلے وان ٹو تھری سٹارٹ ہوتی تھی اب الٹا لگایا تو وان ٹو تھری اوپر سے آ رہا ہے سٹاپ الٹا لٹکا دیا اوپر یہاں پہ انسٹرمنٹ رکھ دیا یہ بھی سٹاپ رکھ دیا سیدھا ادھا سے بیک سائٹ لی ہے مطلب یہ اس کا بینچ مارک تھا بینچ مارک اور بیک سائٹ کو ایڈ کیا کیا ہو گیا ہائٹ آگیا آپ کے پاس ہائٹ آگیا اب ہائٹ آگیا اور آپ نے یہاں پہ جو اس کی ریڈنگ لینے ہیں یہاں پہ سائٹنگ کرنی ہے جو وہ یہ کرنی ہے نا تو یہ ایچ لینے یہ ہمیشہ آپ نے جو بھی ویلیو آئے گی آپ نے اس کے ساتھ نیگٹیو سائن لگا دینا بس انورٹی سٹاپ میں اس کی ریڈنگ جو آئے گی انٹرمیٹر سائٹ کی یا فور سائٹ کی جو بھی انورٹی سٹاپ پہ وہ انورٹی سٹاپ پہ نیگٹیو میں آئے گی نیگٹیو لگا دیں گے آپ اور پھر اسی فارمولے میں ہائٹ آف انسٹرمنٹ کا فارمولا کیا تھا ریڈیوز لیبل آف بینچمار پلس بیک سائٹ یہ ہوگی اگر ہائٹ آف دی انٹرمنٹ کا اس میں صرف یہ فارمولا وہ ہی رہے گا ہائٹ آف دی انٹرمیٹر سائٹ یا فائنل سائٹ جو بھی ہے انورٹی سٹاپ پہ اس کو منس کر دیں گے سمپل منس کیا ہے لیکن انورٹی سٹاپ پہ جو ریڈنگ ہے وہ منس میں آئے گی تو یہ منس منس پلاس ہو جائے گا تو یہاں پر ہائٹ آز انسٹرمنٹ یہ ہے اور یہ پلاس ہو جائے گا ایچ پلاس تو یہ اس پوائنٹ کا پوری ٹھیک ہے سمپل ہم آگے گی ہو گیا یہ نہیں ہے اب دیکھتے ہیں میرے کرتے ہیں کہ کرویچر اور آرت کے وجہ سے کیا کرویچن آف دیکھیں پہلے تو دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہ کرویچر آف آرت ریفریکشن کو کرتے ہیں ایکچلی اگر ہم بڑے جگہ کا سروی کر رہے ہم پورے پاکیستان کا سروی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو پورے پاکستان کا سروے کریں گے تو اس کا ایریا تک اس سے بھڑ جائے گا نان نائنٹی فائی پوائنٹ فائیو کلومیٹر سکیر سے زیادہ ہو جائے گا اگر ایریا اس سے زیادہ ہو جائے تو جیو ڈیٹک سروے کلاتا ہے وہ پلین سروے نہیں ہوتا جیو ڈیٹک سروے اب جیو ڈیٹک سروے میں کرویچر آفارت کنسیڈر کرتے ہیں یہ میں آپ کو پہلے بتایا تھا کرویچر آفارت یعنی کرویچر آفارت آپ افیکٹ ڈالے گا وہ کیا فیکٹ ہوگا یہ دیکھیں اب پہلے کیا ہوتا تھا ہم لائن لیتے تھے سیدھی ہوریزونٹل سٹاف پہ پڑھ لی ہم نے ہوریزونٹل آئین ہوتی تھی ہمیں سب کچھ ریڈیو سیول مل جاتا تھا لیکن اب اس میں کرویچر آفارت بھی کنسیڈر ہوگا تو اتنی دور اگر ہم ریڈنگ لیں گے تو وہ ارث کے ساتھ سا ڈیویٹ لائن جو ہے کچھ ڈیوی اڈشن ہوگی تو اس کی کریکشن کرتے ہیں ایکچلی ہمیں یہ ریڈیو سیول فائنڈ کرنا ہے اب دیکھیں لکھا ہے ادھر ویٹ ٹیک ریڈنگ آن سٹاف ہوریزونٹلی بٹ ریڈیو سیول فاؤنڈ ٹو بھی ایس پر لیوڈ لائن اب ریڈیو سیول جو ہے ہمیں لیوڈ لائن پہ ملے گا یہ یہاں سے ملے گا وہ یہاں سے یہاں تک کا ملے گا تو ہمیں یہ فائنڈ کرنا ہے نہ کہ یہ تو یہ چیز مائنس کرنی ہے یہ سی سی ٹھیک ہے اس کو ہم سی سی کہتے ہیں یعنی کہ کریکشن ڈیو ٹو کرویچر ٹھیک اب کرویچر اس کی ڈیفرنس بیٹوین ہوریزنٹل لائن این لیول ہے پہلے ہوریزنٹل لائن دیکھتے ہیں ہوریزنٹل لائن سیمپل یہ میرے خیال میں اس میں ڈیفنیشن ہے غلط لکھوئی یہ آپ کاٹ لیں یہ نہ کریں اس میں لائن تو سیمپل ہے کہ جو ہوریزنٹل ہوگی ٹھیک ہے اور لیول لائن 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 پیرا ٹو مین سی لیول مین سی لیول کے سینٹر سے مین سی لیول یہ سرکل کے اس بلکل اس کے لیول میں جو لائن ہوگی نا بلکل اوپر سر پہ سر فیس پہ وہ اس کی لیول لائن کے لائن کے لائے گی اس پر کس بھی پوائنٹ پہ آپ ٹینجن دعا کریں گے تو وہ جو لائن آئے گی وہ ہوریزنٹل لائن ہوگی ٹھیک اب ان دونوں لائن کے درمیان یہ لائن یوں ہے اور اس پر ٹینجن دعا کے ہوریزنٹل لائن ابھی دونوں کے درمیان جو ڈیفرنس ہے وہ کرویچر ہے کریکشن کروی کرنا ہے جو اس کی ہم نے تو اس کو کریکشن دیو ٹو کرویچر کہیں گے تو اس کی پروف پروف کیا ہے یہاں پہ یہ پروف دیکھ لو سمجھ رکھتی ہے ٹھیک ہے اس کی پروف کی ضرورت نہیں ہے اتنی تو آپ سمپل اس کا فارمولہ یاد رکھیں اگر کرویچر دیو ٹو کریکشن دیو ٹو کرویچر کرنا ہے تو اس میں ڈی کیا ڈسٹنس بیٹوین انسٹرومنٹ اینسٹرومنٹ اور سٹاف کے درمیان کا ڈسٹنس ڈی ہے ٹھیک ہے اس فارمولے میں اور یہ آلویز نیگٹیو آتا ہے کیونکہ ہمیں اس میں ہمیشہ مائنس کرنا ہے یعنی کہ کم ڈیڈنگ چاہیے لیول لائن پہ آنا ہے ہمیں ریڈیوز لیول فائنڈ کرنے کے نہ کہ ہمیں ہوریزنٹل لائن پہ ریڈیوز لیول فائنڈ کرنا ہے کیونکہ یہ آرس کا کرویچر اس میں افیکٹ کر رہا ہے تو یہ سی سی مائنس کرنا ہوتا ہے آلویز نیگٹیو میں آنسر آتا ہے اس کا تو اس میں آر جو ہے آرس کا جو ریڈیس ہے وہ یہ ہے سیکس تھاؤزنڈ تھری سیونٹی کلومیٹر ٹھیک ہے یہ آپ یاد رکھیں اور سیمپل اس کا انکلیوٹڈ کنکلیوزن میں نے نکالا ہے فارمولے کا وہ ہے یہ آپ یاد رکھیں سیمپل کرویچر کی کریکشن is equal to minus 0.0785 ڈی سکیئر ٹھیک ہے یہ فارمولہ یاد رکھیں اس میں ڈی ہے آپ کو ہمیشہ کلومیٹر میں پوٹ کرنا ہے اور سی آپ کو پھر میٹر میں آنسر ملے گا اس کا یہ یونٹس ہوں گے اسی طرح کریکشن دیو ٹھو ریفریکشن ریفریکشن کیا ہے اب ریفریکشن بھی یہ سیمپل اس میں یہ آرس کا کرویچر ہے یہ سرفیس آرس کی ٹھیک ہے پوری گول اب اس میں سینٹر سے یہ جو ہے کوئی ڈیسٹنس کوئی بھی ٹھیک ہے اب ریفریکشن کیا ہے اس پر اپنی رکھا جا کے ٹھیک ہے آپ اس پہ فائنڈ کر رہے تھے وہ سیدھی لائن تھی لیکن آرس کی کچھ ڈینسر میڈیا کی طرف وہ ہم ڈیویٹ ہو جاتی ہے لائن تھوڑی سی تھوڑی سی ڈیویٹ ہے اب وہ ڈیویٹ ہے جو ہے وہ ریفریکشن کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس کو بھی کرنے ضروری ہے اب ڈیو ٹو لکھا ہے ڈیویٹ ہے لائن آف سائٹ ڈیویٹ ہے نیچے کی طرف نوو کرتی ہے لائن تھوڑی سی ڈیویٹ کر جاتی ہے فور ڈیویٹ ہے اگر یہ ڈیسٹنس بہت زیادہ ہو تو ہی ڈیویٹ کرتی ہے ڈیویٹ ہے میڈیوم کی طرف جو کہ ارث کی سرفیس ہی ہے لائن آف سائٹ ڈیویٹ ہے بس تو اس کی یہ پوزیٹیو ہوتی ہے کیونکہ آپ کو اس میں یہ تھوڑی زیادہ یہ لائن 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 ہے نا وہ تھوڑی سی اور ڈیویٹ کر جاتی ہے اس کو ہمیں لائن لائن پہ لانا ہے اوپر لے کے جانا ہے اب ہمیں لائن لائن پہ رہ کے نا فائنڈ کرنا ہے ریڈیوز لائن وہ اور تھوڑی سی نیچے چلی آتی ہے ریفریکشن کی وجہ سے ٹھیک تو یہ سیمپل اس کا یہ بھی پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے سیمپل یہ یاد رکھیں یہ کنکلیجن نکلا ہو ایسا ہے سی آر اس اپل ٹو زیرو پوائنٹ زیرو ڈی سکیر اب سیمپل یہ فارمولا یاد رکھیں اس میں بھی ڈی جو ہے کلومیٹر میں ہے ٹھیک اور اس کا سی آر جو ہے پھر میٹر میں نکل آئے گا آپ کے پاس اب کمبائن کریکشن اگر یہ دونوں کریکشن کرنے ہیں آپ نے کسی فارمول میں کسی کوسٹن میں آپ کو کمبائن کریکشن دیا گیا ہے کہ کمبائن اس میں ایرر آیا ہے تو کمبائن کریکشن کریں گے کمبائن کریکشن میں سیمپل یہ ہوگا کہ یہ بھی ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہے اور اور بھی نیچے جا رہی ہے ہمیں ایدھر سے ایڈ کرنا ایدھر سے مائنس کرنا ایدھر لائن پہ لے گئی آنا ہے تو وہ بھی اس کے لئے میں نے فارمولا یہ بنا ہوئے تو اس کا پروف بھی آپ کو نیٹ پہ مل جائے گا لیکن پروف کی اتنی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ آلویز نیگٹیب ہوتا ہے کمبائن کریکشن آلویز نیگٹیب ہوگا ٹھیک ہے تو یہ فارمولا کا نکلا ہے سی کلیکشن کمائن کریکشن زیرو بائنٹ زیرو سیکس سیون تھری ڈی سکیئر اس میں ڈی جو کلومیٹر میں ہے ٹھیک ہے اور سی کلومیٹر میں آ جائے گا آپ کے پاس اس کے بعد نوٹ لکھا ہوئے دیکھ لیتے ہیں کریکٹیڈ سٹاف ریڈنگ کریکٹیڈ سٹاف ریڈنگ کیسے نکلے گی میئر سٹاف ریڈنگ جو میئر کی ہے ہم نے اس کا مائنس کریں گے 0.0 کمبائن کریکشن میں سے مائنس کر دیں گے تو کریکٹیڈ سٹاف ریڈنگ آ جائے گی ٹھیک ہے یہ تو ہم نے جو فائنڈ کی تھی یہ ہوریزونٹلی تھی نا تو ایرر اور ریفریکشن کی وجہ سے جو ہمیں کمبائن کریکشن کرنی ہے جیو ڈیٹک سروے میں کرنی ہے وہ ہمیں پھر ریڈنگ میں ایڈ مائنس کرنا پڑے گا کمائن کریکشن تو ہمارے پاس کریکٹیڈ آ جائے گی کریکشن ایڈ آر ایڈ آر ایڈ آر ایڈ پر کلیکشن کیا ہوگی جو میر کیا آپ نے سٹاف پہ تو اس میں میر کیا ہے سٹاف پہ یہ والی لیکن جیو ڈیٹک سروے میں کرویچر کی وجہ سے ایرر آ جاتا ہے اس میر میں یہ ایکچوال نہیں ہے ایکچوال اس کو مائنس کر کے آئے گی ایرر کو یہ ایرر ہے تو اس کے کریکٹیڈ جو ایلی آئے گی وہ آپ یہاں پہ کریکٹیڈ سٹاف ریڈنگ ڈالیں گے اس کی ٹھیک ہے یہ فارمولا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں ڈسٹینٹس ہوں ڈیسٹینٹس موض integers inté اُسٹینٹس موضوع ڈیسٹینٹس ہوں ڈیسٹینٹس موضوع ray animator ہے اب وہ دیکھ رہا ہے آرت کی سرفیس بلکل یوں ہے ٹھیک ہے بلکل قریب سے تو یہ لائن بلکل تھوڑے سی یہاں سے نا آپ کو دوسرا بندہ نظر آ رہا ہے اور جس کی ہائی ڈیچ ٹو ہے تو یہ میکسیمم دسٹنس پہ میکسیمم دسٹنس پہ آپ کا جو ہوریزنٹ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں وہ یہ ہے اور اس کے سینٹر بلکل آپ لائنہ بلکل ٹچ کر رہی ہے اس کے سرفیس پہ بلکل تو وہاں سے یہاں تک کا ڈی ون ہے ڈسنس اور یہاں سے ڈی ٹو ہے تو اسی طرح یہ ہون ہے اور اس کا کیسے فائنڈ کرنا ہے اس کا فارمولا ہے ڈی او ہے ڈی کیسے فائنڈ ہوگا ڈی ون اس میں پوٹ کریں گے تو ایچ ون آ جائے گا یہاں پہ ٹھیک ہے بیٹو اس طرح ہی تو یہ فارمولا بنایا ہے ڈی 3.855 ڈر اوٹ 4 ایچ ایچ یہاں پہ میٹر میں ہے اور ڈی کلومیٹر میں ہوگا ہے وہ ہی اور اگر ایف بوت ایچ سام سیم ہائٹ سیم ہائٹ سیم ہائٹ تھوٹ میں ٹھیک ہے ڈی کا یہ ہو جائے گا فارمولا پھر اس میں ایچ کی دونوں کی ویلیز یوں پوٹ کر دیں گے کمبائن اس کی یہ ہوگی یہ ڈی پو فوریزون یہ ہی کوئی چیز نہیں ہے آپ فصول سی ایسی رہنا دیں گے اس کی ضرورت نہیں ہے آگے دیکھتے ہیں ریسی پروکر لیبلنگ ریسی پروکر لیبلنگ کیا ہے ریسی پروکر لیبلنگ کیا چیز ہے ریسی پروکر لیبلنگ وہ چیز ہے جس میں اب ابسٹیکشن آگی مطلب راستے میں رکاوٹ ہے آپ دوسری جگہ پہ نہیں جا کے فائنڈ کر سکتے اس کا سروے نہیں کر سکتے تو پھر آپ کیا ہیں سوچوں کریں گے میں ڈیئر اس اف سیکشن ڈیٹیوشن آس روے ایر ہے اندی لائن ڈیو نیو ایسی آگئی اور انسٹرومنٹ میں سنٹریگ کرنے کے بعد جگر یہ دیکھتے ہیں بعد میں کیس ڈیک ہون کے یہ انسٹرومنٹ سٹیشن ہے اب یہ دیکھیں یہ جگہ کوئی ٹھیک ہے یہ دمیان میں ایک ندی آگی پرس کرلیں ندی آجاتی ہے دوسری یہ سرفیس ہے چیز ہے اس کی کی فاصل ہے کافی آپ نہیں جا سکتے ہیں کوئی رکاوٹا تندی ہے بہت بڑی ٹھیک ہے تو آپ نے اس کا ادھر سے فائنڈ کرنا ریڈیوس لیول تو آپ نے اسٹاف یوں رکھیں گے یوں رکھیں گے یہ ایچوان اس کی ہائٹ ہو کی سٹاف کی ٹھیک ہے اور ٹرائپورٹ سینڈ کی جو آپ کا انسٹرومنٹ ہے اس کی اور یہ لیول آہ یہ لیول لائن ہے یہ ہوریزنٹل لائن ہے ایڈیویشن لائن سی آر یہ ہو گیا یہ سی ہو گیا تو کمبائن کریکشن ٹھیک ہے سی سی یہ پورا ٹوٹل ہو گیا یہاں سے یہاں تک کا ٹھیک ہے یہ ریفریکشن کے کارن ہوا اب اسی طرح آپ نے یہاں سے لیول لائن فائنڈ کرنا ہے ٹھیک لیول لائن یہ فائنڈ کرنا ہے تو اس کا کریکشن دی ہوئی ہے ایچ بی ایچ بی پلس سی آر سی آر یہ ایڈ ہوا یہ ہم یہاں سے آگئے مائنس سی سی اب اس میں سے سی سی پورا نگال دیا یہ ایچ یہاں سے ہے ایچ بی یہاں سے لے کے یہاں تک کی ہائٹ ہے ٹھیک ہے ایچ بی کو ایڈ کیا سی آر میں سے یہ ٹوٹل ہائٹ آگیا ہمارے باس ٹوٹل ہائٹ میں سے ہم نے سی سی یہ مائنس کر دیا اتنی تو ہمارے باس صرف نیچے والا ایل ایل بچ گیا یہ مطلب یہاں سے اس پائنٹ کی زمین سے آگئی ہائٹ یہ رہ گئی اب یہ کریکٹیڈ ریڈنگ ہے ایٹ بی ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ہمیں ایکچول ریڈنگ چاہیے تھی یہ ریڈنگ آگیا ہمارے باس کریکٹیڈ ریڈنگ پھر اسی طرح ایچ فائنڈ کرنے کے لئے یہی ایچ بی پورا ایچ بی پھر پلس ہی آر پھر مائنس سی سی کر کے جو کریکٹیڈ ریڈنگ آئی نا آپ کے پاس یہ ہے اس کو مائنس کر دیں گے ایچ ایم ایسے تو اس کی ہائٹ اور اس کی ہائٹ مائنس کرنے سے جو آپ کے پاس ہائٹ آئے گی وہ یہ ایچ ہو جائے گی ٹھیک ہے کیس ٹو وین انسٹرمنٹ فرس نیر دی اب انسٹرمنٹ جو ہے وہ بی کے نیر ہے مطلب بی پوائنٹ پہ اس پہ ہے اب سٹاف اے پہ چلا گیا تو پھر اس میں بھی تقریبا سیم اولٹ ہو جائے گا تھوڑا سا اور یہ دیکھیں ایچ اے یہ اب یہ ہائٹ ہے سی سی یہ پوری ہائٹ ہے یہاں سے یہاں تک ہے یہ دیکھ لیں آپ ایچھیں یہ فائنڈ کریں گے سیمپل آپ کو یہ فارمولے یاد رکھنے بس ٹھیک اب یہ دونوں کو کمبائن کر دیا ہے دونوں کا کمبائن جو ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے اس فارمولے میں ٹھیک کولیمیشن ایرر دیکھتے ہیں کیسے کولیمیشن ایرر کیا ہے کولیمیشن ایرر جب ہم سینٹرنگ کرنے کے بعد سب کچھ کرنے کے بعد ہم کھڑے کرتے ہیں اور اس کو پھر لائن او سائٹ دیکھتے ہیں تو وہ لائن پھر بھی سیدھی جانے کی بجائے ہے تھوڑی سی ڈیویٹ کر جاتی ہے تو وہ لائن او سائٹ کی دیویٹ ڈیویٹ 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 ہن ہے وہ ای یعنی کہ کولیمیشن ایرر کرناتی ہے تو ایک کولیمیشن ایرر اس کے ٹھیٹا اینگل جتنے اینگل پہ ڈیویٹ ہوگی اینگل یہ اس طرح فائنڈ کریں گے ای ڈیویڈڈ بائنٹو ڈی ڈی یہاں سے لے کے یہاں سے یہاں تک کا ڈیسٹنس ٹھیک تو آرل ایٹ بی بی پر آرل کیسے فائنڈ کریں گے اس کا ریڈیوز لیول ریڈیوز لیول ایٹ اے مائنس ایچ ایچ مائنس کریں گے یہاں جائیں گے ٹھیک ہے اسی طرح اب یہ ایچ کیسے نکلے گا دیکھیں نا یہ میں نے آپ کو بتایا بھی اس میں صاحب یہ بھی ایسے کر لیں گے اس میں ٹھیک ہے تو اس میں یہ ایچ ایسے نکلے گا اس فرمول سے اس کو دوبارہ دیکھ لیں ایک دفعہ سمجھیں روکیں ویڈیو کو پاس کر کے ایسیلی سمجھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے آسان ہے بہت اس میں آپ کو فارمول یاد رکھنا ہے بس اور اس کو لینے اور ٹھیک ہے یہ ریڈیوز لیول اس کا نکل آئے گا اس طرح اب نوٹ نگلیکٹ افیکٹ آف کرویچر انٹریکشن اب وہ کہہ رہا ہے اس میں افیکٹ آف کرویچر انٹریکشن افیکٹ کو نگلیکٹ کیا گیا ہے ورنہ یہ اور بھی ڈیویٹو ڈیویشن ہوتی اس میں یعنی کہ یہ پلین سروی ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہ جیو ڈیویٹک سروی نہیں ہے پھر کولیمیشن ایرر کیا ہے وہی ایچ بی مائنس ایچ اے اب ایچ بی کیا ہے یہ ہمیں ای فائنڈ کرنا ہے نا ایچ بی مائنس ایچ اے ایچ اے کو ایڈ کیا اس میں ایچ میں مطلب یہ پوری ہائٹ کو مائنس کیا ایچ بی میں سے تو آپ کو اس ای آگیا یہ کولیمیشن ایرر نیگٹیل سینسٹیو ڈیویٹی آف بابل ٹیوب بابل ٹیوب میں سینسٹیو ڈیویٹی کتنی ہے یعنی کہ وہ کتنے ہیں ڈیویٹیشن شو کرتی ہے مطلب بابل کتنا ڈیویٹ کرتا ہے زیادہ تھوڑا ٹھیک ہے اس کی سینسٹیو ڈیویٹیو سے کہتے ہیں بابل کی مومنٹ کو بابل مومن کر پاتھ کر پاتھ میں موف کرتا ہے ایکچلی بابل جو اس کے اندرے لگا ہوتا ہے ہمیں پلین لگتا ہے لیکن وہ جگہ پلین ہی ہوتی وہ پلین ہی کرپ آتے موف کر رہا ہوتا ہے بابل ٹھیک ہے اس طرح کی کرپ آت ہوتی ہے اس میں جو یہ بیچ کا ڈسٹنس ہے ان کی ریڈنگز کا اس کو ہم ایل کہتے ہیں سمال ٹھیک ہے اور یہ نمبر جتنے نمبر پہ ہے وہ این ہے نمبر اس کے اور ٹیٹا جس کے ڈیویٹیشن جتنے انگل پہ ہو رہی ہے اور یہ ریڈیس آف کرویچر و بابل ٹیوب ڈبل ٹیوب کا یہ ریڈیس ہے یہاں سے سینٹر سے ٹھیک ہے یہ ریڈیس ہو گیا لیندھ ون ڈیویین آف ڈی بابل ٹیوب تو ایس کیا ہے یہ دو ریڈنگز آتی ہیں آپ کی جو ایس ون اور ایس ٹو ٹھیک ہے ان دونوں کا دمیانہ کا ڈسٹنس ہوتا ہے وہ ایس ہوتا ہے انٹرسپٹ کہتے ہیں اسے یہ سٹیڈی ہے ہیر آگے آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے اس میں دو نشان لگے ہوتے ہیں ایسے سکرین کے اندر آپ دیکھتے ہیں جب تو دو ریڈنگز ملتی ہیں آپ کو اوپر اور نیچے دونوں ریڈنگز کو مائنس کرنے سے جو آنسر آتا ہے آپ کو باز وہ انٹرسپٹ کلاتا ہے ایس تو وہ ایس یہ فارمول لکھا ہے ایس ڈیوائیڈڈ بائی ڈی یہ یہاں سے ٹیٹا اس کا آنسر آجے گا یہ ایسے سمال جب سمال ہو جاتا تو پھر آپ اس کو سمپل ختم بھی کر سکتے ہیں ٹیٹا ایکول ٹو ایس آور ڈی ہو جائے گا ٹیٹا ایس آور ڈی ہو سکتا ہے تو اور یہاں پہ ٹیٹا این ایل آور آر ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسے یہ فورا دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کوئی ایک سرکل ہے یہ اس نے ڈی بنا دیا یہ پورا اس کا ریڈیس ہر جگہ ڈی ہو گا یہ ٹھیک ہے تو اس کا سرفیس ایریا اوپر ایس ہو گا اسی طرح اس سے اسے کمپیر کیا ہے اس نے اس کرب کو یہ این ایل ہے این ایل ایکول یہ ہے ایس کے یہ ایس اب یہاں ٹیٹا یہاں پہ اس کا بھی ٹیٹا ہوگا اور اس کا جو ریڈیس ہے اس کا ریڈیس ہے وہ اس کا وہ ڈایا ہے یہاں ریڈیس ہے یہ ڈایا ہے تو یہ دونوں اس نے ایکول کر دیا ٹھیک ہے یہ سمپل اس کی نولجھ کے لئے ہیں یہ اتنا ایم سی کس میں آپ ایم سی کس میں ہی پوچھتے ہیں کہ اتنا نولیج کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے یہ فارمولا دیا ہوا سنسٹیو فائنڈ کرنے کے لیے یہ سیکنڈز میں آپ نے اگران سے نکالنا ہو تو یہ فارمولا یوز کر لیں ٹھیک ہے اینگل فائنڈ کرنا ہے سنسٹیوٹی کتنا موو کر سکتا ہے کتنے اینگل پر تو یہ اس سے نکل آئے گا اوکے تھانکیو فور باچنگ